دوستو آپ تمام کے ساتھ ایک بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں جو بلند شہر سکندرہ باٹ کانورہ روڈ سے ہے ایک ویگنار میں تین بدماش سوار تھے جو جا رہے تھے ان کو پولیس نے روکنے کی جب کوشش کی تو بدماشوں نے پولیس پہ فائر کھول دیا سیلف ڈیفینز میں پولیس نے بھی فائر کیا جس میں دو بدماش غائل ہو گئے جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ لوٹ کی وارداتوں کو انجام دینے والے شاتر بدماشوں سے پولیس کی مڈبیڑ مڈبیڑ میں باخپت نوازی وسیم و شادرہ نوازی شویب کو لگی گولی دونوں ہی بدماش پولیس کی گولی لگنے سے غائل ہو گئے ہیں بدماشوں کی گولی سے بال بال بچے کوتوال راجپال تومر و سب اسپیکٹر گیانیش اندھیرہ کا فائدہ اٹھا کر تیسرا بدماش عارف سمیر فرار ہو گیا میں آپ کو بتا دوں کہ جب بدماشوں کی گرفتاری ہوئی اس گرفتری کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ جو ویگنار ہے اس سے انہوں نے کئی جگہ لوٹ پارٹ کی ہے اور بدماشوں سے جو کارتوس ہیں تمنچے ہیں وہ بھی برامد ہوئے ہیں بدماشوں نے گرفتاری کے بعد یہ قبولا ہے کہ انہوں نے کئی جگہ اس کارتے کئی واردات کو انجام دیا ہے پولیس نے بڑی ہی شاتر طریقے سے ان شاتر بدماشوں کو اپنے کنٹرول میں کیا اور پکڑ اس پر سی او سکندراباد کا کیا ریاکشن ہے آئیے سنتے ہیں سکندراباد پولیس دوارا چیکنگ کری جا رہی تھی ایک سندگ دوارا چیکنگ کے دوران آیا اسے پولیس دوارا روپنے کا پریاس کیا گیا پولیس کو دیکھ کر سندگ دوارا بھاگنے لگ گیا جس کو پولیس دوارا پیچھا کیا گیا اور وہ سنسان راستے کی طرف بھاگ گیا اپنے آپ کو پولیس کے دوارا دیکھتے ہوئے اس میں جو گستی بیٹے تھے ان کے دوارا پولیس کے اوپر فائر کولا گیا آترکشارت میں پولیس دوارا فائر کیا گیا جس میں دو سندگ گستی گھائل ہوئے ایک اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب رہا گھائل ویٹکیوں کی پہچان وثیم یہ رہنے والے ہپڑ کے ہیں اور شویب یہ دلی کے رہنے والے کے طور پر ہوئی ہے ان کا اپرادی کی تیاز چیک کیا گیا ہے تو ان پر پور میں مکمدے پنجھگریت ہیں ان کے دوارا سکندراباد میں ابھی گاڑی کی جو لوٹ کاریت ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے مانا ہے کہ ان کے دوارا وہ کاریت کری گئی تھی ایک ویسٹی جو بھاگنے میں کامیاب رہا ہے اس کا نام ہے آرس وہاں لونی گازی آباد کا رہنے والا ہے ان کے دوارا پور میں جو پنجھگریت مقدمے ہیں ان میں بھی یہ جیل سے ابھی بیل پر تھے اگریم بھی دکھکار وائی پولیس دوارا آنگے پہی جانے تھے